یاد رکھیں آیے تیسرا سورہ سورہ عالمران سورہ عالمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز جو ہم نے پیشے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر جہاں ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو خطار یا تو پرندوں کی یا تو دو سائبان درخت جو بڑے سائدار ہوتے یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والی کی سفارش بلکہ جگڑا کریں گے ان کے لیے نور ثابت ہوں گے ان کے لیے اور روز قیامت جب کوئی سائے نہ ہوں گا تو سات تو عرش میں ہیں اس کے علاوہ جن کو سائے ملیں گا ان میں سورہ البخرا اور سورہ عالمران پڑھنے والے بھی ہیں اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے ٹھیک ہے تو سورہ عالمران بھی اس میں شامل تھا یہ نور جیسی ثابت ہوں گی سائدار درخت جیسی ثابت ہوں گی یہ اس کے بڑے فضائل ہے یاد رکھے سورہ عالمران کے اور یہ لڑیں گی یاد رکھے لڑیں گی